كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جب اچانک جنات سے سامنا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ وظیفہ سیکھ لیں لاکھوں جنات بھی مقابلے پر آئیں گے تو آپ کا پلہ بھاری ہوگا ہماری زندگی میں جنات کا عمل و دخل عام مسئلہ بن گیا ہے مذہب سے دوری اور سماجی اخلاقی طور پر زوال کی جانے بڑھنے سے ہماری زندگیوں اور معاملات پر ہوائی اور ناری مخلوق کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ آملوں سے رابطے کرتے ہیں قرآن و حدیث میں شر پسند شیطانی مخلوق سے پناہ کے لیے بے شمار ہدایات موجود ہیں ایسے مسلمانوں کو جنہیں یہ شکایت ہو اور جو سمجھتے ہوں کہ اچانک جنات کا ان سے سامنا ہو گیا ہے تو انہیں گھبرانے کی بجائے آیت القرصی کا یہ عمل کرنا چاہیے اس عمل سے پہلے لازم ہے کہ اس کو آیت القرصی مکمل یاد ہو جنات کے خطرے کے پیش نظر آیت القرصی کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جب والا یعودہ حفظہ ماں تک پہنچیں تو اس کو لگاتار ستر بار پڑھ لیں اس موقع پر اگر لاکھوں جنات بھی آپ پر حملہ آور ہوں گے تو اللہ کے حکم سے وہ بھاگ جائیں گے موسیقی